پردان منطری کے کانوں میں آواز پہنچ نہیں رہی ہے گونج رہی ہے لگاتار آپ کا مات کر رہے ہیں پردان منطری کے کانوں میں آواز گونج رہی ہے اور گونج کس طرح سری میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک جو ایویم مشین کو لے لے کے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن نہیں گھمارا یہ پردان منطری گھمارے چالیس سی جار جو وین کر رکھی ہیں جتنا ویرود ہوگا جتنے ہم پہ حملے ہوں گے آپ مان لیں نا ہم اتنے ہی طاقتور ہوتے جا رہے ہیں ہماری بات ہماری لڑائی اتنی ہی گہرے اثر کرنے لگی ہے پنجاب میں گیا میں آپ کو بتائی چکا ہوں سہنک کسان مورچا نے جس طرح سے کیا ہے اور آل اوور انڈیا جو ایک سنسا کام کرتی ہے کیندریے شری گروہ سنگھ سبھا انہوں نے بھی کھل کے ہمارا سپورٹ کیا ہے الگ الگ جگہ سے لگاتار سپورٹ آ رہے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا جو آپ نے کور کیا ہے وی سی کے جو پارٹی ہے اس کے راستیہ دیکش اور راستیہ مہسچے بیٹھے انہوں نے کھل کے سپورٹ کیا کل ایک اور پارٹی ہے مولک ادھکار پارٹی مستر ساستری اس کے راستیہ دیکش ہے انہوں نے کھل کے ہمارے سپورٹ کیا الگ الگ تارے سے جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہاں پر کل لکھنوں میں جو اولڈ پینشن اسکیم کے لیے جو ساتھی لڑ رہے ہیں ان کا بھی ایک بڑا زبردست کل وہاں پہ رن فور او پی ایس کے لیے تھا ان کے جو راستیہ دیکش ہیں ان سے ملکات ہوئی وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں سو سپورٹ اس آندولن کو ہر جگہ سے ملنا ہے اور آپ لوگوں کی بدولت یہ آندولن گاؤں گاؤں تک تو پہنچ ہی چکا ہے مجھے وشوان سے تھوڑے ہی دنوں میں یہ گھر گھر تک پہنچ جائے گا ہر وقتی تک پہنچ جائے گا دیکھیں آگے کی رنڈیتی ہے دو طرح کی ایک تو ہم نے پہلے بتا دیا جو پردیشوں کی رازدانیاں ہیں کوشش ہے کہ ان سبھی پردیشوں کی رازدانیوں میں میٹنگ ہو جائے کم سے کم جو خاص ہیں بڑے پردیشیں ان میں ہو جائے میٹنگ ایک تو یہ رنڈیتی ہے دوسرا ہماری ٹیم سبھی پردیشوں میں بن جائے اور اس کے علاوہ ڈسٹک لیول پر اور لوگ سبھا لیول پر بن جائے یہ ہماری سٹریٹیجی ہے ہم وہ سے بنانے کا کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ سبھی پردیشوں میں جو الیکشن اوپی شرط ہیں ان کے سامنے پردیشن ایک ہی دن میں کرنے کا ہمارا پلان ہے ڈیٹ جو ہوگی آپ سب کو بتائیں گے اور ساتھ میں سپریم کورٹ کے چیف جسس اور تب ہی سبھی سپریم کورٹ کے جزیز کو اور بھن بھن ہائی کورٹوں کے جزیز کو ایک ریپرزنٹیشن دینے کا ہمارا پلان ہے بہت جلدی ہم اس کو تیار کر کے آپ لوگوں کو بلا کے اور وہ ہم ریپرزنٹیشن دیں گے یہ ابھی کا پلان ہے اور اس کے ساتھ سا جو سب سے بڑا پلان ہے وہ پچیس فروری سنڈے کا دن ڈلی میں ہم لوگ منڈی ہاؤس پر سب لوگ اکھٹے ہوں گے اور پردھان منتری کا گھراب کرنے کے لیے پردھان منتری کاریالے کی طرف چلیں گے اور وہیں اس کے بعد راشپتی مہودیاں کو اپنا گیاپن بھی دیں گے یہ ابھی ہمارا پلان ہمیں اپنا کام کرنا ہے وہ ان کا کام ہے ہمیں جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے ہم تو کانون کے ماننے والے لوگ ہیں شانتی پوروک پریجات آنتری کے روپ سے اندولن کرنے والے لوگ ہیں سنویدھان اور کانون کے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں ہم اپنا کام کریں گے وہ اپنا کام کریں دو کلومیٹر پہلے دیٹین کر لیا جاتا ہے اور میں کہہ رہا ہوں جہاں سے چلیں وہیں دیٹین کرنے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی ہم کوئی لٹھ لے کے گولی تھوڑی چلائیں گے انہیں لاتھی تھوڑی ماریں گے وہ ان کا کام ہے وہ کریں ہمارا کام ہے ہم کریں گے ہم لیگل ایکشن جو ہونا ہوگا لینا ہوگا کیوں نہیں پہنچ رہی آواز پردھان منتری کے کان میں آواز پہنچ نہیں رہی ہے گونج رہی ہے لگاتار آپ کا بات کر رہے پردھان منتری کے کانوں میں آواز گونج رہی ہے اور گونج کس طرح سریع میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک جو ایمیم مشین کو لے لے کے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں یہ ایلکشن کمیشن نہیں گھوم رہا یہ پردھان منتری گھوم رہے ہیں چالیس سے جار جو وین کر رکھی ہیں تو اب آج نہیں گونج رہی دوسرا جو ایک لاکھ پرڈے سے زیادہ کال آ رہی تھی سمجھ رہے جس کمپنی سے ہم نے وہ لیا تھا وہ پیسیلیٹی اس کمپنی کا تمام سسٹم بلوک کر دیا دو دن پہلے آپ سمجھیں گونج اتنی بڑی زبردہ طریقے سے گونج ہے ارے اس میں ٹوٹل کال دس لاکھ سے کہیں زیادہ آ چکی اس سے پہلے اور اس سسٹم کو بند کر دینا اس کمپنی کی پورے سسٹم کو بند کر دینا یہ کیا درشاہتا ہے ایک لاکھ سے زیادہ کال پرڈے آ رہے ہیں پورے دیش سے آ رہے ہیں یہ اندر سے پوری طرح سے الیکشن کمیشن کو اور پردھان منتری کو ہلا چکا ہے امبانی کی کمپنی کیا ہے امبانی کیا ہے نہیں امبانی اڈانی ان کی تو اس سے لینے کہتے ہیں ہم تو ایئر ٹیل سے لیا تھا آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو پہلے جب کسان آندولن میں کھل کے کہا تھا آپ کو بھیان ہے دو کروڑ لوگوں نے دو کروڑ لوگوں نے جیو کی سم چھوڑ دیتی کنیکشن چھوڑ دیتے دیان ہونا چاہیے آپ کو کسان آندولن میں اور میں تو کھل کے کر رہا ہوں میں تو اس کے ہاں سے گیس بھی نہیں لیتا پیٹرول بھی نہیں لیتا گھر گھر پہنچ رہا ہے سر بلکل گھر گھر پہنچ رہا دھنیواد آپ کو سر کوٹ میں اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے اس ماملے گل نہیں ہاں کھنا اسے کوٹ کے ویشے میں کیا کہہ سکتا ہوں ہم اپنا پچھ رکھ رہے ہیں جیسے آج کی بات میں بتاؤں ایک گھنٹہ اس میں بحث ہوئی اس کے بعد میں کچھ کوئی رہی تھی کچھ سوالوں کی جواب چاہیے تھے چیپ صاحب نے باقاعدہ ان کو کہا الیکشن کمیشن کے جو ایڈوکیٹ ہمیں ان کا جواب دو آپ اپنا کے دو اور پھر اس کے بعد میں اگلے منڈے کے لیے ڈیٹ لگا دی بارہ تاریخ کی ڈیٹ لگا ہمیں اس سے کوئی لینہ دانا نہیں ہے وہ کچھ بھی نکل جائے ہم تو یہاں پہ لڑ رہے ہیں نا سڑک پہ سو ہم اپنی تاریخ نہیں نکلنے دیں گے کوٹ کی نکلے تو نکل جائے سر آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اس میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں یار یہ الیکشن کا معاملہ ہے یہ مسلمان کا معاملہ ہے پہلے ویڈیو دکھاؤ جب بتاؤں گا بتاؤں نا ٹوٹر پہ جو وائرل کر رہے ہیں وہ ویڈیو دکھاؤں مجھے میں بتاؤں گا نا اسے دکھاؤں مجھے بینہ دکھائے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں اسے دکھاؤں میں بتاؤں گا اس کا ارث میں اس کو پوری طرح سے ایکسپلین کروں گا دکھاؤں وہ پوری ویڈیو مجھے سر آپ کسانوں سے مل کر آئے پنجاب میں آپ کو سمرتھن ملا کافی جو تیرہ تاریخوں کسان آ رہے ہیں ڈلی بیٹھک ہونے جاریے اس میں ایویم کا مددہ رکھا جائے گا کیا لگتا ہے نشچت روپ سے جب سینکت کسان مورچہ کے سامنے بات رکھ دی گئی ہے سینکت کسان مورچہ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے سو اور کیا کسانوں کے سامنے رکھنے والی بات کسانوں کے سامنے رکھی جا چکی ہے پوری تیرہ سے رکھی جا چکی ہے اور آگے بھی رکھیں گے اور ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کو مددہ بنایا جائے اپنے مددے کے ساتھ ساتھ میں تو وہ مددہ بنایا تو ہماری پوری کوشش ہے اور کسانوں کے آندولن کو ہم جیسے ہم نے وقتی کا طور پر پیچھے سپورٹ کیا تھا اس بار نہ کہ بھل وقتی کا طور پر بلکہ مورچے کی طرف سے ای بی مٹا اور سینک مورچے کی طرف سے بھی ان کو پوری طرح سے سپورٹ ہم کریں گے سر آپ بار بار یہ ایک بات کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا الیکشن کمیشن آف مو بھی بنید تو آپ کو نہیں لگتا ہے ہم تو دونوں کے خلاف لڑ رہے ہیں ایک کے خلاف کیوں لڑنا چاہیے جو بھی بے ایمان اکھٹے ہیں ان تمام بے ایمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ویوستہ غلط ہے اس ویوستہ کے خلاف لڑ رہے ہیں تو اس میں ای بی ایم بھی آتا ہے اس میں موڈی جی بھی آتے ہیں اس میں بی ایل بھی آتا ہے اس میں ای سی آئی ایل بھی آتا ہے اور اس میں الیکشن کمیشن بھی آتا ہے سب آتے ہیں سب کے خلاف لڑنے ایک کے خلاف کیوں لڑیں گے جو سارے گھٹ میں شامل ہیں سب کے خلاف لڑیں گے لڑنے سوال آپ پر بھی اٹھ رہے ہیں کہ آپ اپنے رازلتی کے حیث ساتھنے کے لیے یہ سب کچھ مزدہ لے کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجبوط ہو رہے ہیں جتنے سوال اٹھیں گے جتنا ویروض ہوگا جتنے ہم پہ حملے ہوں گے آپ مان لیں نا ہم اتنے ہی طاقتور ہوتے جا رہے ہیں ہماری بات ہماری لڑائی اتنی ہی گہرے اثر کرنے لگی ہے اس کا مطلب یہی ہے باقی جو جو کہہ رہا ہے وہ اس کا کام ہے کہنے دو جو آرپ لگا رہا ہے لگانے دو ہمارا کام ہے لڑنا سب کو سب کو سب کو کھلا چیلنج ہے کہ جس کو جیسے جہاں جہاں سے ثبوت ملتے ہیں کہ ہمیں پھنڈنی کہیں اور سے ہو رہی ہے صد کر دو مقدمہ کر دو ہم کیسے کر رہے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں راہل گاندی سے پوچھو جا کے میرے سے پوچھنے ایک وجہ راہل گاندی سے پوچھو یار میرے بھانپرتاب کو پھنڈنگ کر رہے ہو مجھے تو ملے نہیں یار میں تو کتنا ملنے کی کوشش کر رہا مجھے تو ملے نہیں نہ سونیا جی ملی نہ راہل جی ملے نہ کھڑگے سامن ملے اب تمہیں کہاں سے مل گئے تو یار پیسے تو مل کے ہی تو کوئی دے گا بینا ملے کیسے پیسے دے دے گا بھائی اب بتاؤ اس آندولن کے لیے کہاں سے پھر خرچ کیسے کیا جا رہا ہے ارے بھائی ہم سارے کے سارے ساتھی مل کے کر رہے ہیں ہم سارے کے سارے پھکڑ تھوڑی ہیں پھکیر ضرور ہے لیکھ پھکڑ تھوڑے ہیار میرے کس تو کماتے ہوں گے اور بھائی اس دیش کے لوگوں نے اپنی زندگی قربان کر دی موڈی جی بھی پھکیر آپ بھی پھکیر ہیں موڈی تو الگ طرح کا پھکیر ہے وہ تو جھولا والا جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینا والا پھکیر ہے چنتہ مت کرو یا نکالیں گے بھی چنتہ مت کرو سب سے پہلے تمہیں بتائیں گے جب یہ طرح نکالیں گے تمہیں تو پہنچاؤ گے گھر گھر دھنیا باد